اسلام علیکم guys پہنس یوں اسے پہلے پہنس یا کڑائی لے لیں اس کے اندر اوائل ڈال کے کچھ کھڑے گرم مسائلے اور ادرک لیسن کا پیس ڈال کے اچھا سا فرائے کریں پھر اس کے اندر آپ جو ہے آدھا کلو میں نے کیمہ لیا ہے آپ اس کے اندر آدھا کلو کیمہ ڈالیں اب آپ کی مرضی ہے بہت زیادہ پیساوہ ہو یا تھوڑا دردہ رہو میں نے موٹا کیمہ لیا ہے پھر اس کو ہم بہت اچھا سا درک لیسن میں بھونیں گے تاکہ اس کی کچان اور اس کی بدبو نکل جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے جب ہمارے کیمہ کا کلر اچھا سا وائٹ ہو جائے گا اور سارا پانے کیمہ کا خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں کچھ اس پیسز ڈالیں گے جس کے اندر میں نے نمک حلدی کٹی مرچے اور کٹا صاحبت دھنیا زیرہ یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو بھونیں گے کیمہ کے ساتھ ملا کے پھر ہم نے اس کے اندر آدھا کلو ٹیمارٹا ریٹ کیے ہیں بڑے بڑے کٹ لی جی گا اور اس کو اچھا سا مکس کر کے گلنے کے لیے ٹیمارٹا ہم چھوڑ دیں گے تاکہ بہت اچھا سا ٹیمارٹا گل جائے تو جب ہمارے ٹیمارٹا گل جائیں گے تو ہم بہت اچھی طریقے سے ٹیمارٹا کو اچھا سا بھونیں گے تاکہ ٹیمارٹا اور کیمہ کا پانی بہت اچھا خوشک ہو جائے اور ٹیمارٹا بلکل گل کے ختم ہو جائے جب ہمارے ٹیمارٹا بہت اچھے سے گل جائیں گے کیمہ بھون جائے گا اور گل جائ تو بس ہمیں اس کے بعد اس کے اندر پیاز ایٹ کرنی ہے پیاز ہم نے لی ہے کم سے کم پانچ سے چھے یعنی ایک کلو کے برابر ہم نے کیمے میں پیاز ڈالی تھی اور اس پیاز کو ہم نے بہت زیادہ پکانا بھی نہیں ہے تھوڑا سا کھڑا کھڑا ہی رکھنا ہے تو دیکھیں ہمارے ٹیمارٹر بہت اچھی طریقے سے گل گئے ہیں اور ہم اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے تاکہ اس کا ٹیمارٹر کا پانی کیمہ اور ساری چیزیں اچھے سے بھون جائیں اب ہمارا کیمہ بھی بلکل ریڈی ہے اس کے اندر ہم نے جو پیاز بتائی تھی آپ کو پانچ سے چھے پیازیں کٹ کے آپ اس کے اندر ڈالیں اور پیاز کو ہم بہت زیادہ سا نہیں پکائیں گے بس پانچ سے دس منٹ پیاز کو ہم نرم ہونے دیں گے اور ہمارا کیمہ پیاز ریڈی ہے یہ والی ریسپی اگر آپ بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار خاص طور پر یہ پراتو کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو گرم روٹی سے نان سے جیسے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں دیکھیں اب ہم پیاز ایٹ کریں گے اور اس کو بہت اچھا سا اس کے اندر پانچ سے دس منٹ تک ہم پکائیں گے تاکہ ہماری پیاز بہت اچھی سی نرم ہو جائے اور ہمیں اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے اس کے بعد ہمارا جو یہ قیمہ پیاز ریڈی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو گارنش کی دی وہ تھی ادرہ کٹی ہوئی دھنیا اور ہری مرچوں سے ہم نے اس کو گارنش کیا تھا چلیں اب آپ کو ایسے ہی میری مزیدار ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کوکنگ کمفرٹ اور ریسپی کو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اگر آپ میری یہ ریسپی ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹس نے ضرور بتائیے گا ایسا مزیدار قیمہ بن کے تیار ہوا ہے طریقے سے قیمہ بنائی یعنی قیمہ آلو یا بھنا قیمہ یا کڑا قیمہ یہ پیاس قیمہ یہ بہت مزیدار بنتا ہے اور اگر آپ کو کوئی اور ریسپی بنوانی ہے تو آپ ضرور کمنٹس کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی ہم ڈیمانٹوری کریں گے ہمارا قیمہ ریڈی ہے اور اب ڈش آؤٹ کریں گے اور انجوائے کریں گے چلیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ ہمارا قیمہ